اسلام علیکم یہ محید پیرزادہ پی ایم ایلن کی طرف سے مسلسل یہ رابہ کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کی تیاریاں جو ہیں وہ شروع ہوگیں اور پی ایم ایلن کے اندر صلاح مشورے ہو رہے ہیں ٹی لیویشن چینلز کے اوپر یہ خبریں جو ہیں یہ لگائی جا رہی ہیں کہ پی ایم ایلن کے اندر صلاح مشورے ہو رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو کس ائرپورٹ کے اوپر لینڈ کرنا چاہیے انہیں مشورہ دیا رہا ہے کہ وہ لاہور ائرپورٹ نہ آئیں کیونکہ وہاں پر پی ٹی آئی کی اور پرویز الہی کی حکومت ہے ان کو یا تو کراچی کا روح کے اختیار کرنا چاہیے یا انہیں اسلامباد میں لینڈ کرنا چاہیے یہ ساری کہانی اس وقت چروع ہوئی کہانی تو ویسے کئی دنوں سے شروع ہے کئی ہفتوں سے شروع ہے کہ لیبل پلائنگ فیلڈ چاہیے پی ایم ایلن کو اور اس کے لیے نباز شریف صاحب کا واپس آکے پی ایم ایلن کو لیڈ کرنا بہت ضروری ہے اور ظاہر ہے کہ ان کو واپس لانے کے لیے یہ بھی اہم ہے کہ ان کے خلاف چوڈس کوالیفیکیشن ہے وہ ان کی ختم ہو ان کے خلاف چو کیسز ہیں وہ ختم ہو تو یہ کہانی تو دیر سے چل رہی تھی لیکن کل اب سے چوبیس چھتیس گھنٹے پہلے پی ایم ایلن کے سینے رہنوما شیخ اپورا کے ایم اینے جناب میاں جعوید لدیف صاحب نے باقاعدہ اس حوالے سے پریس ٹاک کی اور اس کے بعد یہ کہانی اور اس پہ چاہمہ گوئیاں ڈسکشن ٹی وی پروگرام بہت شدد سے جاری ہیں تاہم ایک انٹرسٹنگ چیز ایسے بھی سامنے آئی ہے کہ احسن اقبال صاحب جو کور گروپ ہے پی ایم ایلن کا اس کی جو چار پانچ چھے لوگ ہیں جس کے ممبر احسن اقبال صاحب ہیں خورم دستگیر صاحب ہیں آیاز صادق صاحب ہیں تو آیاز صادق صاحب نے کہا ہے احسن اقبال صاحب نے یہ کہا ہے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ان کے نالج میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب بہت جلدی انڈ آگست کے سٹیپ نمبر میں پاکستان واپس آ رہے ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں آ رہے ہیں لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے نالج میں کم از کم ایسی بات نہیں ہے اور یہ بھی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے یہ تو ایک ڈیویلپنٹ ہے اس کے ساتھ دوسری وہ ڈیویلپنٹ ہے جہاں اب سے کچھ تقریباً دس یا گیرہ گھنٹے پہلے انگریزی کا جو بڑا اخوار ہے پاکستان کا سب سے بڑا مہتبر انگریزی کا اخوار ہے اس میں انور اقبال صاحب جو واشنگٹن میں ان کے کارسپانڈر نے ان کی ایک سٹوری چھپی بہت مختصر سٹوری ہے لیکن اس سٹوری میں کہا گیا کہ جنرل باجوہ جو ہیں انڈ آگست سے سپرمبر میں واشنگٹن تشریف لے جائیں گے اور اس حوالے سے پاکستان آمی چیف کے وزٹ کے حوالے سے ڈپلومیٹک سورسز نے یہ خبر جو ہے واشنگٹن میں بریک کی ہے پاکستانی اور امریکن ڈپلومیٹک سورسز نے اور یہ کہ اس حوالے سے کم از کم ایک برس سے گفت و شنید ہو رہی تھی بات چیت ہو رہی تھی اس کا ایجنڈا تیہ ہو رہا تھا لیکن چونکہ ابھی اس کو ایجنڈے کا اعلان جو ہے وہ نہیں کیا گیا لیکن ایکسپیکٹیڈ یہی ہے کہ جو ریجنل سیچویشن ہے پاکستان، افغانستان، انڈیا اور ان سارے ڈینامکس کے اوپر ان کی امریکن ہائی کمانڈ کے ساتھ ملٹری کمانڈ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی اور اس حوالے سے انور اقبال صاحب کی سٹوری ہے اب انور اقبال صاحب کی جو سٹوری ہے بڑی انٹرسٹنگ کی سٹوری ہے بڑی امپورٹنٹ سٹوری ہے اور اس سٹوری کے ساتھ ہی اس میں نیچے اس میں جو کومنٹس ہیں پھر اب تک اس میں سو سے زیادہ کومنٹس اس کی نیچے آ چکے ہیں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس سٹوری تو بہت مختصر ہے اس میں کو بہت زیادہ ڈیٹیلز نہیں ہیں وہ صرف اس چیز کو کنفرم کرتی ہے جو اسلام آباد کے سفارتی اور جو سیاسی حلقے ہیں اس میں کم پندرہ بیس دن سے یہ بات ڈسکسٹ ہو رہی تھی کہ جنرل باجوہ سپٹیمبر میں امریکہ جائیں گے یہ ان کا افیشل وزٹ ہوگا یہ بڑا امپورٹنٹ اور اہم وزٹ ہوگا پاکستانی پولیٹکس کے حوالے سے لیکن اور ہم نے اس کو اس لیے ڈسکسٹ نہیں کیا کہ چونکہ اس کی کوئی کانفرمیشن یا ان رائٹنگ یہ چیز نہیں آئی تھی رسول بھی یہی کہتا ہے اس کی دسکشن کے لیے کہ جب ایک چیز ان رائٹنگ آ جاتی ہے کسی پبلکیشن کا حصہ بن جاتی ہے اس کو ایک ایڈیٹوریل ٹیم چیک کر چکی ہے اس کی ذمہ داری لیتی ہے تو پھر آپ اس کے اوپر کومنٹ کر سکتے ہیں تو اب یہ چکی ہے ایڈیٹوریل سب سے بڑے اخبار میں چیز چپ چکی ہے تو اب ظاہر ہے کہ یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپنٹ ہے اب اس امپورٹنٹ ڈیولپنٹ جو ہے اس کے بارے میں جو سپیکلیشنز ہو رہی ہیں وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے میں سٹوری ہی آپ کو یہاں سے اس کے کی پوائنٹ پڑھ کے بتا دیتا ہوں because میں نے یہ سٹوری نکال لی ہے سٹوری کا انوان ہے US-Pakistan discuss options for General Bajwa's visit to DC Anwar Iqbal published 16th August updated about 10 hours ago the United States and Pakistani officials are considering various options for Chief of Army Staff General Kamar Bajwa to visit the United States in late August to early September diplomatic sources told on a date will soon be finalized a source said since the visit has not yet been officially confirmed neither side has announced the agenda of the talks General Bajwa is likely to hold in Washington but diplomatic circles and think tank experts point out that both sides have been trying to arrange such a visit for more than a year now they also refer to various recent events and statements that might be discussed if and when General Bajwa visits Washington we remain engaged with a range of stakeholders in Pakistan including those currently in the government and with a broad array of others the department spokesperson Ned Price said last month General Bajwa reached out to Washington to request help in securing early disbursement of funds from the IMF he spoke with US Deputy Secretary of State Wendy Sherman and later a State Department official rejected media speculation that the call was linked to the current political situation in Pakistan later General Bajwa also spoke with Commander US-CENCOM General Michael Eric Korela and according to an official statement the two discussed matters of mutual interest regional stability as well as defense and security cooperation in detail published in dawn August 16, 2022 now this is a story this is a story this has been کم تین سال جو اپنی چیئر پہ بیٹھنا ہے تو جنرل باجوہ کے اس سٹیج پہ امریکہ جانے کی جبکہ صرف دو ماہ رہ گئے ہیں سپٹیمبر آکٹوبر آہ دھائی مہینے رہ چکے ہیں ان کی ریٹائیمنٹ کے اندر ان کی ریپلیسمنٹ میں وہ خود کہہ چکے ہیں کئی دفعہ انہوں نے کہا میڈیا سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا اور پھر اپریل میں آہ تو انٹر سرویس پبلک ریلیشن آئیس پی آر کے ڈی جی نے بقاعدہ ایک پریس ٹاک میں کہہ دیا کہ جنرل باجوہ اب مزید ایکسٹینشن نہیں لیں گے اس کے بعد پاکستان کے سیاسی حلقوں میں مسلسل یہ چہمہ گوی ہو رہی ہے خاص کر کے پی ایم ایل ان کے جو سرکلز ہیں کہ جنرل باجوہ کے ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے سوری تو اب پر خیصلہ ہو چکا ہے تو لوگوں نے یہ سوال اٹھا دیا ہے کہ جنرل باجوہ جا رہے ہیں ایکسٹینشن نہیں لے رہے ہیں اسٹیج پہ اور جیسے کہ ان کے بارہا یہ کہا جاتا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ اسٹیج پہ امریکہ جا رہے ہیں اور امریکنز جو ہیں ان کو اسٹیج پہ بلا رہے ہیں یہ این ممکن ہے کہ یہ سپیکیولیشن جو ہیں چونکہ سپیکیولیشن ہی ہو رہی ہے یہی تو پریشور ککر ہے پاکستانی پاولیٹرکس کا تو یہ اس وقت سپیکیولیشن جو ہے بہت ہو رہی ہیں اور اسی سٹوری کی نیچے بہت زیادہ لوگوں نے یہ question جو ہے یہ اٹھائے اور یہ آئین ممکن ہے کہ ایسے اہم strategic issues ہوں پاکستان کے حوالے سے افوانستان کے حوالے سے region کے حوالے سے جو انہوں نے discuss کرنے ہوں وہ پھر اپنی پوری high command جن کی ہے اس کو وہ brief کریں لیکن دون اخبار نے صرف انور اقبال صاحب کی یہی سٹوری جو ہے پبلش نہیں کی دون اخبار نے اس کے ساتھ ہی in fact صبح جب میں اٹھا تو میں نے دکھا کہ ڈون اخبار نے دو سٹوری سائیملٹینسٹی جو ہیں وہ لگائیں جس میں سے دونوں ہی ٹاپ پہ تھی لیکن اب اس میں سے تھوڑا سا نیچے چلی گئے ہیں لیکن اس میں دوسری بھی ایک سٹوری ہے جو یہ ہے کہ who will be the next time اچھی اور یہ سٹوری ہے باکر سجاد سید کی یہ بھی کچھ تیرہ منٹ پہلے اپ ڈیٹ ہوئی ہے آگسٹ پبلش آگسٹ سسٹین ٹوزنٹ ٹو جس میں بہت یہ ڈیٹیل سٹوری ہے اس کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کر سکتے ہیں اس سیپرڈ بی لوگ میں جس میں ان چھے سینئر موسٹ لیٹینن جنرلز کے نام جو ہیں دیے گئے ہیں along with the pictures جو اس وقت سینئورٹی لسٹ میں ہیں اور اخبار کا یہ دعویٰ ہے اس کے ریپورٹر کا جو کیونکہ دیفنس معاملات کو کور کرتے ہیں باکر ساجد سید سجاد سید کے بہت جلدی یہ چیز جو ہے یہ ہونی ہے اور اس کا سپٹیمبر کے اندر ہی جو نیکسٹ آمی چیف ہیں ان کی ریپلیسمنٹ ہوا رہا جو ہے اس کا ایران جو ہے وہ ہو جانا ہے اور یہاں پر انہوں نے جو نام دیئے ہیں اس میں لیٹینن جنرل آسم منیر بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت سب سے سینئر ہیں پہلے ان کی کوئی پروموشن کا چکر تھا جس کو ریزولف کر دیا جنرل باجبہ نے اب وہ سب سے سینئر ہیں سیکنڈ نمبر پہ لیٹینن جنرل ساہر شامشاد مرزا ہیں تھرڈ نمبر کے اوپر لیٹینن جنرل سینئرلٹی ٹھیک ہوئی ہے جنرل نے اصول میں ٹوئنی سیونت نمبر کو ریٹائر ہو جانا ہے لیکن ان کی سینئرلٹی کا جو کوئی ایڈمیسٹریٹیو مسئلہ تھا اسے جنرل باجبہ نے ٹھیک کر دیا تو اب وہ سینئرلٹی نمبر ون ہے اور لیٹینن جنرل فیض حمید جو ہیں وہ فیف پہ چلے گئے اور چھتے نمبر پہ ہیں لیٹینن جنرل محمد آمیر جو میرے خالق گجران بھلا کے کور کمانڈر بھی وہ رہے ہیں تو یہ دونوں سٹوریز جو ہیں جب ڈان اخوار نے سائیڈ بائی سائیڈ لگائیں تو ظاہر ہے کہ ایک سرٹن قسم کی ایڈیٹوریل ججمنٹ جو ہے وہ کی گئی ہے اور جو سیکنڈ سٹوری ہے باکر سادہ سید کی اس میں تو یہ کیٹیگوریکلی رکھا ہے کہ سورسز کلوز ٹو شہباز شریف پی ایم ایل ایل اگرمنٹ سے کہ شہباز شریف صاحب انڈ آگست میں یا سپتمبر میں ڈیفنیٹلی طور پر نیکسٹ آرمی چیف جو ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کا فیصلہ کر دیں گے تو یہ بھی ایک سپیکیولیشن وہیں گیس ورک جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے جس میں خاصی لوگ دلچسپی لے رہے ہیں اچھ اس کے علاوہ جو بہت انٹرسٹنگ ڈیولپنٹ ہیں وہ ان کا تعلق ڈاکٹر شہباز گل کی مسلسل انکارسیریشن سے ہے جو راولپنڈی کی اڈیالا جیل جو کہ پنجاب میں ہیں وہاں پہ ہیں کل میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے بھی لوگ میں کہ چار یا پانچ پی ٹی آئی کے سینئر ایم این ایز جو ہیں جب ان کو ملنے کیلئے گئے اپنیٹلی فارمر پرائم نیسٹر امران خان کی وائس کے اوپر تو وہاں انہیں پنجاب پولیس نے جو جیل پریزن ان چارج ہیں انہوں نے ان کی ملاقات ڈاکٹر شہباز گل سے نہیں ہونے دی اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپنٹ ہے بکہ اس پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت ہے اور جو انٹیریر منسٹر ہیں پنجاب کے کرنل ہاشن ڈوگر جو ہیں وہ بھی ان کا بھی تعلق تحریک انصاف سے ہے اور انہوں نے بھی ریکویسٹ کی اور پھر بھی جیل ایتھولٹیز نے کہا جی ہم ملاقات نہیں کرا سکتے آبیشک ہمارے یہاں سے ہمیں ٹرانسفر آؤٹ کر دیں نوکری سے نکال دیں لیکن ہم یہ ملاقات جو ہیں نہیں کرا سکتے حالانکہ یہ ملاقات تو ان کو کروانی چاہیے this is as per the human rights جو rights ہیں ایک وزن کے اس کے حوالے سے یہ ملاقات ہو جانی چاہیے تھی تو کیا پریشور تھا کہ انہوں نے ملاقات نہیں کروائی لیکن اب ہاشن ڈوگر کلنل ہاشن ڈوگر کلنل ریٹائر ہاشن ڈوگر انٹیریر منسٹر ہیں وزیر داخلہ ہیں پنجاب کے وہ آج خود پہنچے جیل میں اور وہاں پر ٹھیک ٹھاک ایک تماشا سا لگا تماشا یہ لگا کہ پہلے انہوں نے وہاں پر ایک پریس ٹاک اور پریس کانفرنس کی جس میں ہاشن ڈوگر صاحب نے یہ کہا کہ جیل سپرنین میرے ساتھ کھڑے ہیں اور میں نے ڈوکٹر شہب آزگل سے ملاقات کی ہے وہ بلکل ٹھیک ہیں میری انڈرساننگ ہے کہ ان کو کسی نے ٹارچر نہیں کیا ہے وہ بلکل ٹھیک ہیں اور جو ہے اور میں ہر پریزنر کی میزے میں داری لیتا ہوں بڑے خوشگوار ماحول میں نے لکھی لیکن اس پریس ٹاک کے تھوڑی دیر کے بعد ہاشن ڈوگر جو ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ پریس ٹاک کرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ جب دوکٹر شہب آزگل اڈیالہ جیل میں آئے تو انہیں چکی میں رکھا گیا اس کا ایکزیک مطلب کیا ہے یہ میں نہیں سمجھ سکتا لیکن چکی میں ان کو رکھا گیا جو انیکسیپٹیبل ہے اور میں نے ریکمینڈ کر دیا ہے جیل کی جو راپ ایڈنسٹریشن ہے ان کا تبادلہ کیا جائے اب وہ سپر انڈینڈر وغیرہ جو ہیں ان پر پہلے ہی اتنا پریشر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مار دیں تبادلہ کر دیں ہمیں جو بھی کرنا کر دیں لیکن ہم ملاقات نہیں کروا سکتے اس کے ساتھ ہی یہ خبر بھی چل رہی تھی میں نے اس کو کنفرم کرنا چاہا ہے کہ کیا اس میں اب تک یہ ہو سکا ہے کہ نہیں ہو سکا کیونکہ سینیٹرز کا ایک گروپ جو ہے پی ٹی آئی کا جس کو ڈاکٹر شہزاد بسیم جو ہیں وہ ہیڈ کر رہے ہیں انہوں نے آج ڈاکٹر شہباز گل سے ملنے کی کوشش کرنی تھی ابھی تک نہ ٹیلیویسن چانلز نے سے کنفرم کیا نہ میں نے ڈاکٹر شہزاد بسیم سے بات کرنے کی کوشش کی نہ اسے مجھ سے کنفرمیشن مل سکی ہے نہ ہی کل ریٹائر حاشنگوگر صاحب سے میری بات ہو سکی کوشش میں نے سب سے کی لیکن کسی نے نہ تو میرے ٹیکس میسیز کا دواب دیا نہ انہوں نے میری کال رینڈ کی سو ابھی یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ ملقات ہو سکی ہے یا نہیں ہو سکی تاہم ڈاکٹر شہباز گل کے جو وکیر ہیں وہ بدسطور اس خطرے کا اظہار کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر شہباز گل کی جو جوڈیشل اس وقت وہ جوڈیشل کے اوپر ہیں یعنی وہ جیل میں ہیں جیل اتھارٹیز کے پاس ہیں اور پولیس اور پروسیکوشن مسلسل جو کوشش کر رہے ہیں جس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایکٹنگ چیف چیسٹس جناب جسٹس آمر فاروق صاحب کے سامنے پیٹیشن لے کے گئی پروسیکوشن اور کہا کہ ہمیں ڈاکٹر گل جو ہے شہباز گل ہمیں ان کا فیزیکل ریمانڈ اور کسٹڈی ایک بار پھر چاہیے اور اس میں جو نیگٹیف چیز ہوئی ڈاکٹر شہباز گل ان کے وقلہ کے حوالے سے کہ بجائے اس کے کہ ہائی کورٹ کے ایکٹنگ چیف چیسٹس جو ہیں وہ اسے رد کر دیتے اور رد کرنے کی بڑی اصل بڑے سالڈ اس کی وجوہات تھیں اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں اسلامباد کے انہوں نے پہلے دو دن کا فیزیکل ریمانڈ دیا دو دن کے فیزیکل ریمانڈ کے بعد انہوں نے پولیس کو مزید بارہ دن کا ریمانڈ دینے سے ریفیوز کر دیا ریجیکٹ کر دی ان کی اپلیکیشن اور پھر اس کے بعد اس کے خلاف جب پروسیکیوشن نے اور جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں اسلامباد کے انہوں نے جب اسے کہتے ہیں جدون صاحب نے اس میں دوبارہ اپلائی کیا تو ان کی جو اپیل تھی اس کو بھی ایڈیشنل سیشن جج صاحب اسلامباد کے نے رد کر دیا اور اس کے حوالے سے انہوں نے سات آٹھ نو پیج کا ایک بہت بیٹیل ڈیسیشن لکھا اس میں انہوں نے بڑے پریسیڈن کورٹ کے تو انڈر ڈی سرکمسچنسز ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے ایکٹنگ چیف چسٹرز جو ہیں وہ پولیس کی اس ریکویسٹ کو رد کر دیتے ہیں فلیٹری اور کہتے ہیں کہ نہیں اس کا فیصلہ ہو گیا انہوں نے کوئی تھوڑا بہت ذکر کیا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو ڈیسیشن اس حوالے سے ہیں لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنی انفینٹ وزدم میں اسے واپس بھیج دیا ہے اس پر پولیس ریکویسٹ انہوں نے کہا کہ اس کو ایڈیشنل سیشن جد جو ریکویسٹ ہے پولیس کی پروسیکیشن کی اس کو میرٹ پہ سنیں تو یہ ایک ریورسل ہے ڈاکٹر شاہبازگل کے وقلہ کے لیے تحریک انصاف کے لیے اب پریشانی کیا ہے پریشانی یہ ہے ڈاکٹر شاہبازگل کے وقلہ کی وہ یہ کہتے ہیں کہ لیگلی ان ٹیکنیکلی یہ بڑا ویک کیس ہے لیکن جس طرح سے اس کیس کو چلایا جا رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ سسٹم کا پریشر ہے اس کیس میں سے کچھ نکالنے کا اور خوف و خدسہ ان کا یہ ہے کہ ڈاکٹر شاہبازگل جن کے پیچھے کوئی برادری کوئی قبیلہ کوئی ٹرائیب اس ملکہ نہیں کھڑا وہ مولانا فضل الرحمان نہیں ہے مباطرمہ مریم نواز نہیں ہے وہ نواز شریف نہیں ہے کیونکہ یہ سب لوگ جو ہیں وہ ڈاکٹر شاہبازگل نے تو کچھ کہا ہی نہیں انہوں نے تو زومانی قسم کی باتیں کی جس کو انٹرپرٹ کرنے کی ضرورت ہے یہ سب لوگ تو بہت ہی سخت باتیں کر چکے ہیں آفاجہ پاکستان کے حوالے سے نام لے لے کے لیکن چونکہ ظاہر ہے کہ یہ سارے بڑے طاقتور لوگ ہیں اور پاکستان کا پورا سسٹم جو ہے وہ قانون اور پرنسپل پہ تو چلتا ہی نہیں ہے وہ طاقت پہ چلتا ہے تو یہاں پہ جو خدشہ ہے ڈاکٹر شاہبازگل کے بکلا کو یہ ہے کہ ڈاکٹر شاہبازگل کو مار پیٹ کے ٹورچر کر کے اور پہلے بھی وہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو ٹورچر کیا ڈاکٹر شاہبازگل نے جب میڈیا سے بات کی تھی انہوں نے خود کہا کہ ٹورچر کیا اس کے بعد پولیس نے پیم سے ایک رپورٹ پیدا کی کہ نہیں کیا ٹورچر لیکن بکلا ان کے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر شاہبازگل کو کبھی بھی کسی میڈیکل بورٹ کے سامنے پیش کیا ہی نہیں گیا اور ان فیکٹ یہ ہے کہ ان کے کسی اور شخص کو میڈیکل بورٹ کے سامنے پیش کر کے اس کی رپورٹ پریزنٹ کر دی گئی ہے بدقسمتی سے پاکستان میں پولیس کا سارا سسٹم جو ہے وہ اسی طرح سے چلتا ہے اور اللہ کرے کہ کبھی ہم پاکستان میں تہذیب کے اس لیبل پر آ سکیں تہذیب و تمدن کے سیولیزیشن کے ہیومن رائٹس کے اس لیبل پر آ سکیں جہاں پولیسنگ کا اور ایڈمیسٹریشنگ کا یہ جو جابرانہ نظام ہے جو نامنصفانہ غیر منصفانہ نظام ہے جو جبر پہ طاقت پہ قائم ہے جس کے اندر انصاف نہیں ہے ہیومن رائٹس نہیں ہے شاید ہم اس کو کبھی پاکستان میں تبدیل کر سکیں لیکن جو خدشہ ہے ان کے وقلہ کا وہ یہ کہ ڈاکٹر شہباز دل کو مار پیٹ کے ان سے کنفیشن لکھوائی جائے کہ میں تو چیف اسطاف تھا عمران خان کا اور میں ایک کیمپین رن کر رہا تھا آفاج پاکستان کے خلاف اور میں ریسپونسبل ہوں پرپیکنڈے کے لیے میرے ساتھ عمران خان بھی ریسپونسبل ہیں یہ وہی چیز ہے جس کو کبھی وقلہ کہتے ہیں کہ مسعود محمود جن کو نائنٹین سیونٹی سیونٹی نائن کے دمیان ان کو وحدہ معافگواہ بنوایا گیا تھا ظلفکار علی بھٹو کے مرڈر ٹرائل میں اسی قسم کی کوئی کوشش جو ہے وہ پی ڈی ایم کی جماعتیں کر رہی ہیں وزیر داخلہ جو ہیں ورانا صندوق اللہ صاحب ہیں ان سے کچھ بہت زیادہ بہتری کی امید جو ہے وہ نہیں ہے بہترل اب یہ کیس کل دوبارہ سنا جائے گا اسلامباد کے ایڈیشنل سیش جن کے سامنے اور یہ تو ایک بہت امپورٹن فائٹ ہوگی پی ٹی آئی کے لیے کیونکہ اگر جو بھی فیصلہ وہ کرتے ہیں اس کے خلاف ان کو پھر اپیل کرنی چاہیے اصل میں تو ہونا ہی چاہیے تھا میں نے کسی وکیل سے پوچھا انہوں نے کہا کہ جو سنگل بینچ دیسیشن کیا ہے ایکٹنگ چیف چسٹس نے اس کے خلاف ان فیکٹ ایک فل بینچ کے پاس تحریک انصاف کو چلے جانا چاہیے تھے اپنی اپلیکیشن لے کے کیونکہ جب جج صاحب نے ایک دیسیشن ایڈورس کومنٹس دے کے واپس بھیج دیا ہے ایڈیشنل سیشن جج کے پاس ہائی کورٹ سے تو ایڈیشنل سیشن جج جو ہیں جنہوں نے پہلے دو دفعہ پوریس کی اس ایک پویسٹ کو رد کیا ہے اب ظاہر ہے کہ وہ زیادہ انڈر پریشر ہیں اور اس کے اس کے کونسیکوینسز جو ہیں وہ نکل سکتے ہیں تو یہ تو ایک سیچویشن ہو گئی پریشر کوکر کی سیچویشن نمبر تھری میں نے آپ کے سامنے رکھ دی چوتھی یہ ہے کہ پروہیبیٹڈ فنڈنگ کیس میں بھی تحریک انصاف اسلامباد ہائی کورٹ میں آئی وہاں انہوں نے ریکویسٹ کیے بھی تھی کہ ہمیں ایک لارجر بینچ جو ہے وہ ملنا چاہیے وہ ان کو لارجر بینچ دے دیا گیا ہے اس لارجر بینچ میں نہ صرف ایکٹنگ چیف جسٹس جناب جسٹس آمیر فاروق ہوں گے بلکہ ان کے ساتھ ریسپیکٹڈ جسٹس جناب بابر ستار صاحب اور میاں گل حسن اور انگزیب بھی اس کیس کو سنیں گے غالباً کل سے اس کیس کو سننا شروع کر دیں گے تو یہ تو اب تک کی چند پریشر ککر کے اندر کی ڈیویلیپنٹس ہیں اس کا کوئی ڈیٹیلڈ انیالیسس میں کوشش کروں گا کہ چند گھنٹوں میں ایک اور وی لوگ میں میں کر دوں جو میں نے آپ کے سامنے یہ چار یا پانچ دیویلیپنٹس رکھی ہیں ایک چیز میں نے جب وکلا سے بات کی تو مجھے پتا چلی کہ پاکستان اور ہندوستان کے اندر یا بنگلہ دیش میں یہ جو فیزیکل ریمانڈ اس کے جسم کے اوپر کنٹرول دے دیتا ہے اس کو مارنے پیٹنے کا افتیار دے دیتا ہے اس کو ایک فیزیکل ٹورچر کا جو ہے پوزیشن دے دیتا ہے اس کی باڈی کے کہ آپ اس کی باڈی کے ساتھ جو چاہے کر لیں یہ انگریز کے زمانے کا کلونیل کالا قانون ہے اور اب دنیا کی اکثر جو تحصیبی آفتہ سیولیزیشنز ہیں جیسے جو بیس بیسک ڈیموکرسیز ہیں اس کے علاوہ جو سیمی ڈیموکرسیز ہیں وہاں پر اس قسم کے قوانین نہیں پائے جاتے ہیں مجھے ابوکلا نے یہ بھی بتایا ہے کہ خود پاکستان کے آئین کے اندر ایک سے زیادہ ایسے شک ہے جو کہتی ہے کہ آپ کسی ایکیوز سے کنفیشن لینے کے لیے یا اس سے کوئی معلومات لینے کے لیے اس سے کوئی انفرمیشن لینے کے لیے آپ اس کو فیزیکلی ٹورچر ابیوز نہیں کر سکتے ہیں لیکن پاکستان میں چوبیس گھنٹے اور دن میں سینکڑوں دفعہ پولیس اس ٹورچر کو اس مارپیٹ کو اس وائلنس کو لوگوں کے خلاف استعمال کرتی ہے جس میں لوگوں کو ہنٹروں سے بھنٹوں سے مارا جاتا ہے ان کو چھتر مارے جاتے ہیں ان کو زخنی کیا جاتا ہے اور اس میں ٹیکنیک یہ ہوتی ہے کہ ان کا کوئی آرگن یعنی کی کوشش ہوتی ہے یہ جو پرنسپل آرگنز ہیں جیسے ہارٹ ہے جیسے لیور ہے جیسے کیڈنی ہے جیسے سپلین ہے جن کی انجری کے نتیجے میں بلیڈنگ سے ڈیتھ ہو سکتی ہے یہ ہیڈ انجری ہے وہ نہ کی جائے لیکن ان کو ٹورچر اتنا کیا جائے اور پھر اس کے بعد ٹورچر ان کو اتنا کیا جائے کہ ان سے کنفیشنل سٹریٹمنٹ جو ہے وہ ایکسٹریک کی جائے تو یہ ہیومن رائٹس کے منافی ہے یہ خلاف ہے آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ نائن ایلیون کے بعد ہم ایسا پڑھتے رہے کہ امریکہ اور برطانیہ جو ہیں وہ اپنے پریزنرز کو جو القاعدہ یا مختلف تھے ان کو عرب ممالک کے اور مسلم ممالک کے ماشاءاللہ حوالے کرتے تھے سو پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ بدترین ہیومن رائٹ وائلیشنز ہیں وہ ماشاءاللہ وہ مسلم ممالک کرتے ہیں تو جو پریزنرز تھے ان کو مسلم ممالک میں حوالے کیا گیا تاکہ ان کو ٹورچر کر کے ان سے کنفیشنز کروائی دیں کیونکہ امریکہ اور برطانیہ کی قوانین میں پولیس کو ٹورچر کرنے کی اجازت نہیں ہے فیلموں میں ضرور دکھاتے ہیں لیکن وہ ٹورچر نہیں کر سکتے لوگوں کو وہ ان کو اپنا ایک کیس پلڈ اپ کرنا پڑتا ہے انفیٹ برطانیہ میں تو کسی کے خلاف پولیس ریپورٹ ہونا یا ایف آئی آر کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو گرفتار کر سکتے ہیں آپ نے پہلے انویسٹیگیشن کرنی ہے پولیس نے اپنا کیس اسٹابلش کرنا ہے جب پولیس کے پاس اتنی میٹریل ایبیڈنس کٹھی ہو جائے پھر گرفتاری کی سٹیج آ سکتے ہیں لیکن پاکستان میں جیسی آپ کسی کے خلاف ایف آئی آر کرتے ہیں ایف آئی آر نہ بھی کریں تو کسی کو یہاں گرفتار کر سکتے ہیں جیسے گزشتہ چند مہینوں میں ہم نے دیکھا لیکن ایف آئی آر کے بعد تو موجے ہی موجے ہیں اور کسی بھی شخص کو گرفتار کرتے ہیں مار پیٹ کے اس سے کسی بھی قسم کی سٹیٹمنٹ جو ہے بلی جا سکتے ہیں یہ ایک بہیمانہ نظام ہے یہ ایک ظالمانہ نظام ہے یہ ایک جابرانہ نظام ہے یہ وحشت پر مبنی ہے یہ باربیرک ہے اسے ختم ہونا چاہیے شاید ہمیں سب کو ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ کبھی پاکستان جو ہے وہ تہذیب کے اس دائرے میں داخل ہو سکے جہاں یہ انسانیت کے خلاف جو بنائے ہوئے کمانین پریکٹسز اور کنونشنز ہیں ان کا خاتفہ ہو سکے اور ہم بھی دنیا کے سامنے کہہ سکیں کہ ہم ایک جہموری معاشرے سے ایک سیبلائز معاشرے سے ایک کلچر جگہ سے ہم تعلق رکھتے ہیں ہم کوئی جنگلی نہیں ہیں ہم کوئی باربیرک نہیں ہیں کوئی وحشی لوگ نہیں ہیں مرحل ابھی تک کتنا ہی ہیں تو مزید سپیشل کو بات کریں تینکیو